اسلام علیکم فرنگز فرنگز آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کاربو ہائیڈرز جیسا کہ ہم لوگ نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بائیو مالکلز کے اوپر سٹیڈی کیا تو ہم نے ایک جنرل سنری پڑھی تھی کہ بائیو مالکلز میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں تو جو پہلی چیزیں ہم نے پڑھی تھی وہ تھی کاربو ہائیڈرز تو آج کا جو یہ لیکچر ہوگا کہ کاربو ہائیڈرز اس کی کلاسیفکیشن اور اس کی پہلی کلاس جسے ہم لوگ مونو سکرائیڈ کہتے ہیں اس کے اوپر ہوگا تو چلیں گے سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ جاتے ہیں سچا ملے کاربو ہائیڈرز کی ڈیزنیشن سے تو کاربو ہائیڈرز کے ہیں جو نارمل اس کی ڈیزنیشن میں لوگ کہتے ہیں کہ کاربو ہائیڈرز کی وہ کہہ گی دے آگا پولی ہائیڈرکسی ایڈی ہائیڈ اور کٹوم کمپلیکس کاربو ہائیڈرز کی دے آگا پولی ہائیڈرکسی ایڈی ہائیڈ اور کٹوم کمپلیکس یہ پولی ہائیڈرکسی پولی سمرا مور دن فور ہائیڈرکسی کے ایسا بیانی کمپاؤنڈ ہوگا جس میں او ایچ گروپ چار سے زیادہ لگے ہو سکتے ہیں یا چار سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن پولی ہائیڈرکسی ہوگا بہت سے او ایچ گروپ لگے ہوگے ہیں اس کے لابا کمپلیکسی ہیں کمپلیکسی کی ہوگا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اس کا مالیکلر ویٹ زیادہ ہے بہت سے مونو مرز اس کے اندر مونو سکرائیڈ ہم لوگ سے کرتے ہیں جھوڑ کے ایک لمبی سی چین مناتے ہیں اس کے لابا وہ چین کوائننگ میں جا سکتی ہے تو ان کا مالیکلر ویٹ زیادہ ہوتا ہے یہ کمپلیکس کافی ہوتے ہیں اس لئے ہم لوگیں کمپلیکس سبسٹانسز کرتے ہیں اب کرتے کے ہیں جب ہم لوگ ان کی کرتے ہیں ہائیڈرو لائسیس ٹھیک ہے جب ہم لوگ ہیں کہ ہائیڈرو لائسیس کرتے ہیں یعنی کہ ہائیڈرو لائسیس کیا ہے کہ ہائیڈرو سے مراؤں واتر اور لائسیس ہے مراؤں بریٹ ڈاؤن تو اسی کے لیے کہ آپ دنی بریٹ ڈاؤن بائی یوزنگ واتر اس کا ہائیڈرو لائسیس تو کارپٹس کے ہیں یہ کیسے کمپلیکس الڈی ہائیڈ اور کٹون کمپلیکسس ہوتے ہیں جو ہائیڈرو لائسیس کے پروسس سے جب گزرتے ہیں تو یہ الڈی ہائیڈ اور کٹون یونٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پروپر ڈیفنیشن اب ہم تو دیکھتے ہیں کیا تو کارپٹس کی جو پروپر ڈیفنیشن ہے وہ کیا جی پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ اور کٹون کمپلیکسس which produced الڈی ہائیڈ اور کٹون یونٹس اور ہائیڈرو لائسیس what is the mean by ہائیڈرو لائسیس it is a breakdown of anything by using water is called ہائیڈرو لائسیس تو اب جو کارپٹس ہوتے ہیں یہ اتنے ضروری کیوں ہوں انہیں بائیو مالیکیوز میں کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ امپورٹس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کس وجہ سے بائیو مالیکیوز کو اپنی امپورٹس ملتے ہیں تو امپورٹس کی طرف چلتے ہیں تو جو بائیو مالیکیوز رکھتے ہیں یا ازوری کارپوائیڈٹس ہوتے ہیں یا سٹرکچرل ہوتے ہیں کہ یہ بہت سٹرکچرل پر آ رہے ہیں جیسا کہ سیلوال کی بات کرتے ہیں اس میں سیلوز سیلوز کہلی کارپوائیڈٹس کمپاؤنٹ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں لیوین اورگنزم میں آ جاتے ہیں جیسی سیل ممبرین کی طرف یہ تو سیلوال تھا سیل ممبرین کی طرف آتے ہیں جیسے ہم لوگ پلازمہ ممبرین بھی کہہ سکتے ہیں تو جی پلازمہ ممبرین میں کارپوائیڈٹس کی کلاسفکیشن نمبر ٹو ہے جیسے ہم لوگ اولیگو سکرائیڈ کے نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہلی؟ وہ کہا ہے ہلی؟ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں پلازمہ ممبرین کی سرفک سے اوپر گلائکو کیلکس کا یہ ایک ریکنگائزیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بہت سے ایک پلازمہ ممبرین کی اوپر گلائکو پروٹین گلائکو لپروٹین جو لفظ گلائکو ہے وہ کارپوائیڈٹس کا انگیگیٹ کرتا ہے اور کون سی ٹائپ؟ مینلی اولیگو سکرائیڈ کے اس کے علاوہ یہ اور بہت سے گلائکین کی فارم میں بہت سے ضروری کام کرتے ہیں اب اگر ہم لوگ اس کے دوسری امپورٹنس کی طرف چلتے ہیں تو یہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں انرجی سورس ہیں جیسا کہ گلوگوز گلوگوز کہتی ہے ہمیں جو میلی اولگینزم میں انرجی کا سورس ہے وہ گلوگوز ہے کیسا ہے جی سیلولار ریسپیریشن کے دران کیا ہوتا ہے جی اس گلوگوز کی بریٹ ڈاؤن کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو سی ایج بان ہوتا ہے بیسیکلی اس کی بریٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور یہ جو سی ایج بان کی بریٹ ڈاؤن سے جو انرجی نکلتی ہے اسے ایٹی پی میں کروڑ کر دیتا ہے یہ ایٹی پی ہے یہ ارگینزم اپنی ڈیفرنٹ بارڈی فنکشن کے لیے ایٹیلائزیشن کرتا ہے جیسے کہ بولتے ہیں ہم تو بولنے ہیں تو ایٹی پی یوز ہو رہا ہے چلنے پھرنے ریپروڈکشن کے لیے اس کے لیے بارڈی کے اندر بہت سے ایسے کام بھی ہوتا ہے ڈائجیشن ہو گئی نیورون کی نب اپلس کی ٹرانسمیشن ہو گئی تو ان ڈیفرنٹ پروسس کے لیے انرجی چاہیے جو کس فرم میں ملتی ہے نہیں ایٹی پی کی فرم میں اور ایک اورگینزم ٹی پی کریے ایک اورگینزم جا رہا تھا یہ گلوکوز سے لیتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کے لیے بہت سے رو مٹیریل کے طور پر بھی ہمیش کیا جاتا ہے کہ کاربائیڈرز کو یوز کرنکے بہت سی چیزیں بندی ہیں دیکھ یہ کانڈیوکیٹڈ مولیکیوز بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کانڈیوکیٹڈ مولیکیوز بنانے کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ گلوکوز اور پروٹین اس طرح بنتا ہے گلائکو لپروٹین اس طرح گلوکوز اور اگر لپڈ ملے تو ملتا ہے گلائکو لپڈ تو یہ سارے کیلئی کانڈیوکیٹڈ مولیکیوز کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ فنکشنز باڈیوکیٹڈ پر فارم کر رہے ہیں تو یہ ایک جرنل سی امپورٹنس ہے کہ گلوکوز کیاں کاربائیڈرز اتنے زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہیں اس کے بعد اب ہم مرک چلتے ہیں کہ کاربائیڈرز کی جرنل کلاسیفیشن جو میلی امکل بکس میں پڑھتے ہیں تو جو کاربائیڈرز کی کلاسیفیشن کی طرف آتے ہیں تو جو کاربائیڈرز ہیں انہیں نمبر آف کاربائیڈز یا نمبر آف پولیمرز یا نمبر آف مونو ساکرائیڈز یا نمبر آف آپ کہہ سکتے ہیں یونٹس کی بناتے ہیں انہوں لوگ تین عصو میں مینلی اس پر آفرگیڈی ڈیوائیڈ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر آف جو مونو ساکرائیڈ جو مونو ساکرائیڈ جو مونو ساکرائیڈ ساکرائیڈ جنرل کلاسفیکیشن میں امروگ یہ تین ٹائپس پل میں بڑھتے ہیں مونو ساکرائیڈ پولیگو سیکرائیڈ ہیں پولی سیکرائیڈ تو آج ہم صرف اس ویڈیو لیکسیو میں مونسکرائیڈ کی بات کریں گے کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں اس ٹچر کیسے ہیں اور کیا ہاں کام پہ یا کس اورگینتم میں کس پروسس میں یہ پیدا ہوتے ہیں تو سٹاری جاتا ہے مونسکرائیڈ کی طرف تو بیسیکلی مونکو کا تو مطلب ہوتا ہے اس سے اراد ہم نے ایکسر پڑھا ہے مون اور جو لفظ ہے سیکرائیڈ یہ سیکران لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب سویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جنرلی اگر ہم بات کریں مونسکرائیڈ کیا کاربویڈیٹس کی ایسی ٹائپ جو ون یونٹ سویٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹی ایک یونٹ پہ مشکمل مٹھاس والی یا مٹھاس رکھنے والے یہ یونٹس ہیں جن میں صرف ایک یونٹ ہوتا ہے دو، تین ، چار اس cannabis کی ہے۔ ہم لوگ انہیں مون سیکرائیڈس کا نام دیکھتے ہیں اب، وہ سیکرائیڈس کی کچھ پروپڈیز ہیں کہ اگر ہم فرص کرے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کاربو اڈیرز کی ٹائپ ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر پتھا نہیں ہے کہ یہ کونسی ڈائپ ہے تو کچھ پروپڈیز ہیں جو مونو سیکرائیڈک شو کرتے ہیں یا ہم ہم لوگ chemical analysis کے دوران دیکھتے ہیں ان properties کی بنیاد پر ہم لوگ اس بات کو اس بات کا ثابت کرتے ہیں یا ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیز ہمارے پاس ہے carboiders کی nature پر رہتے رہی ہے carboiders ہے لیکن کس type سے belong کرتی ہے تو وہ ہم لوگ پھر اس experimental کے chemical analysis سے check کرتے ہیں تو جو monosecrides ہوتے ہیں ان کی کچھ properties ہیں جیسا کہ پہلین کی property ہے ان کے اندر three two nine carbon ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں three two nine carbon ہوتے ہیں ان کی دوسری property ہے یہ sweet in taste ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے تیسری property ہے they cannot be hydrolyzed ٹھیک ہے ہم لوگ میرے بارڈری میرے سے توڑ نہیں سکتے اب ایسا کیوں ڈیفنیشن میں تو انہوں نے کہا ہے کہ carboiders کو hydrolyze کیا جاتے ہیں اس کی وجہ جب ہم لوگاں کرتے ہیں تو یہ complexes ہیں اور یہاں پہ کہیں یہ سنپل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ بہت سے مومن سکرائیڈ آپ اس میں جھوٹ جاتے ہیں اور ایکو سکرائیڈ بنتا ہے یا پودی سکرائیڈ بنتا ہے تو اس کی hydrolyze تلکتے ہیں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا جو کاربو ہائیڈیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈریٹڈ کاربن ٹھیک ہے نہیں کاربو ہائیڈریٹڈ کاربن اب ہم اسے ہائیڈریٹڈ ہائیڈریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس میں پانی موجود ہے پانی کی significant amount موجود ہے تو ہم تو اسے اگر آپ لوگ جنرلی سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیلی کاربو ہے ایسی کاربن جس میں water ہے ہم اسے کاربو ڈس کرتے ہیں اب ہم اسے ہائیڈریٹڈ کاربن کا نام کیوں دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیونکہ اس کے اندر اگر ہم اس کا سٹیشیومیٹریک یا جسے ہم نے اپنی جواب میں آم بکس میں جنرل فاغندہ پڑھتے ہیں اس کی طرف دیکھیں تو یہ ہے اس میں ہائیڈروجن اور اکسیجن کی جو ریشو ہے وہ بلکل سیم ہے جیسا کہ water میں اپنی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ اسے ہائیڈریٹڈ کاربن کرتے ہیں تو لیس بیک ٹو آرور ڈاپک کے جو مونو سکرائیڈ ہوتی ہے انہیں ہائیڈریٹ نہیں کیا کہا سکتا ہے کیوں اس کی وجہ میں نے بنا دی کیونکہ یہ سمپل ایک نیوٹ ہے دو تین یا بہت سا یونٹ ملکہ بنے ہوتا بھی ان کی ہائیڈریٹ ہو سکتے ہیں اور جو ان کی بیسک یہاں آپ کیا سکتے ہیں ایک انیلائزز میں ایڈنٹیفیکیشن میں ایک بیسک پروپریٹ اس کتنے میں پتا چلتا ہے کہ ان میں بھی دے آتا مونو سکرائیڈ کو کیا نیتے ہیں دے آر ریڈیوسنگ شگر سے اب یہ کہنی ریڈیوسنگ شگر سے ہم انہیں ریڈیوسنگ شگر کا نام کیوں دیتے ہیں اس کی وجہ ان کے اندر فری اینومیرک کاربن ہے ٹھیک ہے نہیں فری اینومیرک کاربن اب یہ فری اینومیرک کاربن کی ہوتی ہے ایسی دہا ہم ہم اسٹرکچر ڈراؤ کرنے کو اس میں ڈیڈیل سے دیکھیں گے لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چلوں ایسی کاربن جس کے ساتھ ڈبل بار ہائیڈوجین اور سنگل سوری ڈبل بار اکسیجن اور سنگل ہائیڈوجین ڈائیڈ ہو اسے جسے ہم لوگ کاربن آئی کاربن بھی کہتے ہیں اور سٹکچری ریسے ہم لوگ جب ان کی ڈیفرینشیشن کرتے ہیں کہ یہ ڈی آئیڈ گروپ ہے اور کٹونک گروپ ہے تو اس میں ہم لوگ اسے ڈی آئیڈ گروپ ڈی آئیڈ گروپ ہے ایک ہم لوگ ڈی آئیڈ گروپ ہے جیسے ہم لوگ ڈی آئیڈ گروپ ہے جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور ڈی آئیڈ گروپ ہے تو جن میں یہ ڈی آئیڈ گروپ ہے اور اگر یہ ڈی آئیڈ گروپ ہے تو ہم لوگ اسے ڈی آئیڈ گروپ کرتے ہیں اب یہاں ایک نومن کلیچر کی بات آپ کو بتاتا ہے کہ جو لفظ ہے سوفکس بسیکلی ہم اسے ڈی آئیڈ گروپ ہے اسے ہم لوگ ڈ پہ لکھتے ہیں کس کے کاربوائیڈٹس کے جو کاربوائیڈٹس میں نمبر کی بنیاد پر ٹھیک ہے جو کاربوائیڈٹس میں کتنے کاربن ہیں اتنے نام دیکھ کے اس کے آگے اوز لگانے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہا جی یہ بیسیکلی کاربوائیڈٹس ہے جیسا کہ اگر ایک ایسا کم آڈ ہے اس کے اندر مہم سا گرائیڈ ہے تین کاربن ہیں ہم اسے کہتے ہیں تین کو ٹرائی کیونکہ کاربوائیڈٹس ہے تو کاربوائیڈٹس تو یہ بن جگہ ٹرائی اوز جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کاربوائیڈٹس ہے اور ٹرائی ہے وہ تین کاربن ہیں اور مونو سکرائیڈ اب جیسے کہ ہم نے بات کی جو مونو سکرائیڈٹس میں تری ٹو نائن کاربن ہوتے ہیں تو اب ہم ایک ایک کر کے تری کاربن والا کیا ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہے فور کاربن والا کیسا ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہے مونو سکرائیڈ کے طرف ان لوگ چلتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پڑا ہے کہ مونو سکرائیڈ میں کیا جی ٹری ٹو نائن کاربن ہوتے ہیں تو تین کاربن والی کو انہیں پڑا ہے کہ ان کے سفکس میں نومنکلیٹس میں جو لفظ کاربن جتنے ہوگا ہم اس کی وہ لفظ لکھتے ہیں جیسے تین ہے تو ٹرائیڈ چار ہے تو ٹٹرہ پانچ ہے تو پینٹا چھے ہے تو ہیڈزہ ساتھ ہے تو ہیڈا اور اس کے لیے سوفیس کرے جاتے ہیں اوز تو تین کاربن ہماری شکر کو ہم لوگ کرتا ہے ٹرائی اوز اب ایڈیڈر کے لئے اسے کا ملک دیکھیں تو تین کاربن ہے تو ایک دو ٹین یہ تین کاربن ہوگا ہے ہر کاربن کی بلنسی فور ہوتی ہے یہ ہم نے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیابی نیشن کو بتا کے یہ کیا ہے پولی ہائیڈ اکسی ایڈی آئیڈ ہے یہاں ٹی ڈون ہے تو پولی ہائیڈ اکسی لی میں سے کہہ دی او ایس دروٹ لگے ہوئے ہیں سال ہائیڈروجن ہے یہاں پہ کیا آتا ہے جی جو کاربن ہے وہ اپنے دو بانڈ ایک ہی چیز کے ساتھ بناتا ہے جیسے ہم لوگ اکسیدے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک ہائیڈروجن کے ساتھ بناتا ہے اگر ہم لوگ جنرلی اس کی بات کریں تو یہ کہاں گی ایک ہے ایک ہے ہائیڈ ڈون ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے این ڈوس شگر ہے اس کا نام کیا ہے ہم لوگ اسے کہتے ہیں گریسرالدی ہائی گریسرالدی ہائی اب جو گریسرالدی ہائی اگر آپ نے گلایفول ایسز یاد ہو اس کے ارابع آپ نے اگر کیلمن سائیکل پڑھا ہے جسے ہم لوگ ڈانچ سائیکل بھی کہتے ہیں اس میں کہا ہے لفظ آپ نے پڑھا ہوگا G3P گریسرالدی ہائی 3P یہ سیم وہی کمباؤنڈ ہے بس کیا جی یہاں پہ OH ہے اس میں فوسفیٹ لگا ہوتا ہے تو بسیگل گلائکو لائسز میں اگر گلائکو لائسز ہے تو گلوکس کی جو برینڈ آن ہو پہ اس میں انٹر میرے پروڈک یہ بنتا ہے فوسفیٹ کے ساتھ اور اگر وہ کیلمن سائیکل ہوگا تو اس میں بھی کہا انٹر میرے پروڈک یہ ہی ہے کیلمن سائیکل پہ جب دو دفعہ رنگ کرتا ہے آپ نے پڑھا تو اس کے بعد ایک اس طرح کا جی 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 فوسفیٹ پھر ایک دوسرا آتا ہے وہ جھٹتا ہے تاب ایک گلوکس بنکا ہے اب اگر اس کے انتر فرمز کریں جی انٹی ہائی جی جی رہے کی ٹونک لگا تو پھر کیا ہو تو ایک اس کی طرف آتے ہیں یہاں پہ کیا آتا ہے کہ جو کارپن ہے وہ اپنے دو بان اوکسیل کے ساتھ بنا لیتا ہے اور یہاں پہ ایک سی ایس دو او ایس گروپ آ رکھتا ہے اب ایسی گریشن میں اس کے اندر کون سا گروپ ہے کی ٹون گروپ ہے تو ایس کمپاون گروپ کی ڈو شگر کے دائی ہائیڈرو اسی ٹون چلتے ہیں ٹھول کارپن کی طرف کے ایسا کمپاون جس کے اندر چار گر آرپن ہم ہم لگ اسے کہتے ہے ٹیٹ روز ٹیٹروز مراج چار گر ہوگی ہے لیکن جس طرح ہر کمپاون گار ایک خاص نام بھی ہوتا ہے اسی طرح ٹیٹروز ایسا کمپاون جس کے اندر مونو سکرائیڈ ہے چار آرپن ہے لیکن ڈیٹون گروپ ہے اس لئے سے یا ہائیڈوکسل گروپ کی چینج کی 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 روٹیشن کی بنیر پہ ہم نے ڈیفرن نام بھی دیکھتے ہیں تو چلتے ہی دیکھتے ہیں کمپاون کی طرف اور یہاں پہ بھی کی ہائیڈوکسل گروپ پہ آج ہے تو اگر اس فرم میں ایک کہ ایڈی ہائیڈ شگر ہے جس میں چار گار بن ہے تو ہم اسے ٹیٹروز بھی کہتے ہے جو کہ جرنل کلاس اندکیشن میں آدھے تا کہ چار گار بن واری شگر ہوگی لیکن اگر ہم اس کا کامل نیم دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں ari throes ٹھیک اگر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جنگ ہائیڈوکسل گروپ ہے بس ایک ہی ڈیریکشن اور ایک ہی پلین میں آگر میں کیا ہو شفل ہو ہے کیا ہوا کار نم چینج ہو جائے تو کیا ہو جا اس لئے سے ہم لوگ دیکھیں اب سی فور کا اگر میں شکر ہے گروپ کی کنسل ریشن کی طرف اگر آگتے ہیں تو وہ ہی ہے اور جو ناس یا فور کا اگر پہ کم پانے ہو ہی ہے اب یا ہی اگر تھرڈ اور فور ہو ان کی اندر جو ہائی روکسل گروپ ہے اس کے اوپر وہی رہتا ہے لیکن اس کے اوپر کی ہو روٹی ہو جاتا ہے جس طرح گروپ اس کا سنگ سنگ روٹیشن ہو جاتی ہے تو اس طرح یہاں پہ بھی روٹیشن ہوتی ہے ایک چو یہاں پہ اور ہائی روٹیشن اس کا نام 3 آواز ہو ریتا ہے ایسی طرح 5 carbon کی طرف آتے ہیں ایسا مونو سکرائٹ اس میں 5 carbon ہو ہے ہم لوگ جنے کہیں کہ pentose اور ہر ایک کے اپنے رینڈی ہائی کی ڈون گروپ کے لیے سے اس کے الا جس طرح یہاں پہ روٹیشن ہے یہ روٹیشن کے لیے آس سے ڈیف ٹرین نام نہیں ہے جیسا کہ دو بہن یہاں پہ بنانے جنرل جس ہم لوگ رائی بوز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 carbon شگر ہے جس میں دو hydroxyl گروپ سے ڈیائے ڈیائی 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 موجود ہوتی ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی کمپاؤنڈ کی طرح یہاں پہ بھی ہو جائیں سیمیلر فارم میں موجود ہے تو ہم لوگ اسے رائے گوز کہتے ہیں اگر یہ کیا ہوں شپٹنگ ہو جائے کیا ہوا جی یہاں پہ کارپن کارلی کی کیا ہوئی ہے شپٹنگ ہو گئے تو اس ویہے سے اب ہم اسے زائلوز کہیں گے ہم اسے کیا نام دیں گے زائلوز دیں گے اسی طرح سکس کارپن کی طرف آتے ہیں کہ ایسا کمپاؤنڈ اس کے اندر کے ہم نے سکس کارپن ہوگے ہم لوگ اس کا نام دیتے ہیں ہیک زوز کیونکہ یہ کیا ہی سکس کارپن شگر ہے اب جو میں نے اگر آپ کو یہاں ویڈیو پہ سٹارٹی ہوگا تھا فری اینومیرک کارپن مونو سگرائی کی بات کی تھی تو ہر ایک اوپر آپ کو یہ کارپن نظر آ رہی ہوگی اچسا یہ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پی یہ جو کارپنی رید فارم کے لئے کے فری فارم میں ہوتی ہے اسی طرح رید سے جو حاصل کرٹی ہیں اسے ہم اب Twelve کی تھی بھی سے ڈیا ہے فری فارم ہیں یا کاربن آج جو فی وی فارم ہے اسے ہم لوگ انومیرک کاربن نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا جی ریپشن کرواتی ہے اور اسی لیے ہم لوگ اسے ڈیڈیوسنگ ایجن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ ریڈکشن کرواتی ہیں ہجوز کی طرف آتے ہیں تو سکس کاربن ہے ایک دو تین چار پانچ اور چھے سیم وہی فیرونا اب سکس کاربن میں ہم لوگ زیادہ تب گروہ بوس کو ڈسکس کرتے ہیں لگر آپ دیکھیں کہ سارے اوچ ایک ہی پلین میں موجود ہیں اگر ایسی کنڈیشن ہو کے سارے اوچ ایک ہی کنڈیشن میں موجود ہوں تو اس کمپاؤنڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں ایل اوز اے ڈبل ایل او ایس ای اب اسی پیناہ آگر کیا ہو رہی دوسرے کاربن پر شیفٹنگ ہو جائے کیا ہوگی دوسرے کارپن میں شفٹنگ ہو دے ہے تو اسی کمپاؤنڈ کا نام ایلو سے بدل کر ایک ڈروز ہو جانتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر تھرڑ کارپن پر شفٹنگ ہو تو ایسی ہو جیسا کہ ہم لو اپسر پڑھتے رہتے ہیں تھرڑ کارپن پر شفٹنگ ہوئی ہے باقی سارے کارپن پر ہر اکسر پر ایکی ہے تو آپ نے اسے گروہ کوس کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح اگر تھرڑ کی ساتھ ساتھ فور کارپن کی بھی کیا ہو شفٹنگ ہو جائے تھرڑ کارپن پر شفٹنگ ہو جائے تو اس کا نام بھلو سے بدل کر ہو جاتا ہے گلیکٹوز ڈھیک ہے جی اور جیسا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ سیکنڈ کارپن کی شفٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ کارپن کی شفٹنگ ہو یہاں پہ تو ہم لوگ اسے نام کیا دے رہے ہیں ڈھیک روز اور اگر سیکنڈ کے ساتھ ساتھ تھرڑ گروپ کی بھی شفٹنگ ہو جائے تھیک ہے جی گلیکٹوز میں تھرڑ اور فور کی اور اگر سیکنڈ اور تھرڑ دونوں کی شفٹنگ ہو جائے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں مین نوز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب ایک کمپاؤنڈ کی اریجمنٹ کتنی طرح سے ہو سکتی ہے تو ہم لوگ جنرل فارمولیس میں یوز کرتے ہیں ٹو ایم سکوئر یہ کہہ دی کائرل سائنٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کائرل سائنٹر ہے کہ اگر ہم لوگ کائرل سائنٹر کی بات کریں تو ایسے